اسلام علیکم میں ڈاکٹر امیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ناظرین آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز جس کو ہم میدے کی تضابیت یا اچھاتی کی جلن بھی بولتے ہیں اور یہ بڑی کامن ڈیزیز ہے ہر گھر میں اس کے مریض یقیناً موجود ہیں تو میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ یہ ڈیزیز یہ مرض ہوتا کیوں ہے ناظرین میدے کے اندر ایسڈ ہے جس کا کام خوراک کو حضم کرنا ہے یہ ایسڈ جب تک میدے کے اندر موجود ہے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن جب یہ ایسڈ میدے سے اوپر خوراک والی نالی میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چھاتی کی جلن میدے کے مسائل پیٹ میں دھرد بھوک کا نہ لگنا مو کا ذائقہ کڑوا رہنا دانتوں کے مسائل اور خوشکھانسی بھی کر سکتا ہے اور اس بیماری سے مریض کے اندر بہت زیادہ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے اگر یہ بیماری کافی لمبے عرصے تک رہے تو کیا ہم اس بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں جی بالکل بغیر دوائی کے بغیر میدے کے کیپسیول کھائے ہم اس بیماری کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں میں آپ کو کچھ ہدایات بتا دیتا ہوں اگر آپ وہ کر لیں تو آپ آسانی سے اس مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک وہ لوگ جو ناشتہ نہیں کرتے ان کے میدے کے اندر ایسڈ زیادہ بنتا ہے تو ان میں جب ایسڈی زیادہ بنے گا تو ایسڈیٹی اور اوپر ریفلکس زیادہ ہوگا تو وہ لوگ ناشتہ لازمی کریں اور ناشتے میں خاص طور پر دہی کا استعمال زیادہ کریں نمبر دو پیٹ بھر کے کھانا مت کھائیں کھانا پیٹ بھر کے کھانے سے بھی ریفلکس بڑھتا ہے دن میں تین سے چار بار کھانا کھائیں اور تھوڑا تھوڑا پیٹ میں ابھی جگہ باقی ہو کھانا چھوڑ دیں کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں اور کھانے کے بعد ٹائٹ کپڑے اور ٹائٹ شرٹس کم پہنیں رات کو کھانا کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم تین گھنٹے کا وقفہ رکھیں خوراک میں وہ سبزیاں اور فروٹ زیادہ شامل رکھیں جو کہ الکلائن ہیں الکلائن فروٹس کے اندر آپ سیب، کیلہ، امرود، ناش پاتی اور تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے میدے کی ایسیڈیٹی جلن کو کم کریں گے اگر آپ چائے، کافی یا الکوہل پیتے ہیں تو آپ اس سے اجتناب کیجئے آپ پروسیسڈ فوڈز جیسا کہ فرائیز، برگرز، چپس وغیرہ ان سے پرہیز کریں ٹوماتو کیچپ سے پرہیز کریں بازار کے کھانے اور سپائسی فوڈ سے پرہیز کریں میدے کے بہت سارے مریض کہتے ہیں کہ جب ہم ملک پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں تو ہمیں بہت ریلیف محسوس ہوتا ہے ہمیں تھنڈک کا احساس ہوتا ہے تو ان کی خدمت میں میں بڑے عدب سے یہ ارز کر دوں کہ دودھ پینے سے میدے کی تضابیت وقتی طور پر ضرور کم ہو سکتی ہے لیکن دودھ کے اندر موجود فیٹ سے آپ کے میدے کے اندر ایسڈ زیادہ بنتا ہے جس کی وجہ سے ایسڈٹی زیادہ ہوگی گرڈ زیادہ ہوگا، ریفلکس زیادہ ہوگا تو آپ دودھ کا استعمال بھی کم کریں آپ ان ساری ہدایات کے اوپر عمل کریں آپ کا میدہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ